موسیقی شہبہ شریف کا خادم ہرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت کے لیے دعا اور نیک خواہشات کا اظہار شہبہ شریف نے سعودی ولی عہد کے ساتھ عشاء اور تراوی کی نماز ادا کی شہبہ شریف نے عمرہ کی سعادت حاصل کر لی وزیراعلا پنجاب اور وفاقی وزراء نے بھی عمرہ ادا کیا ایم کی ایم پولیس فورس کو متنازہ بنا کر مجرمان کو فائدہ پہنچا رہی ہے وزیر داخلہ صحید زیاء الحسن لنچار کا ایم کی ایم کے رہنماؤں کے بیان پیر عدی عمل کہا کہ ایم کی ایم جان لے کے چور ڈاکوں کی کوئی ذات نہیں ہوتی صرف لٹے رہے ہیں کراچے کی عوام کو کبھی مایوس نہیں کریں گے صبح وزیر ناصر شاہ کا خاجہ اظہار کو ادمنان رکھنے کا مشورہ کہا اچھی شہرت کا آئی جی لگوانے پر خاجہ اظہار کو اتنا برا کیوں لگا لگتا ہے کہ خاجہ اظہار نون لیگ کے ترجمان بن گئے ہیں شرجیل میمن بولے کہ سیاسی رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کو کمزور کرنے سے گریز کرنا چاہیے سندھ حکومت کو بدمنی نگران حکومت سے ورسے میں ملی ہے بھرپور طاقت سے کچھے کے ڈاکووں کا خاتمہ کریں گے گھوٹکی اور سکھر میں غوا کی بارداتیں زیرو کر دیں گے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کنکوٹ میں دورانی مہر جنگن میں قائم چیک پوسٹ کا دورہ جوانوں سے ملاقات کہا چھے ماہ میں پانسو انتیس افراد کو ہنی ٹریپنگ سے بچایا پولیس نے کچھے کے علاقے کو سیل کیا ہوا ہے عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زلہ کشمور کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اسلحے کی روک تھام کے لیے سچڈی کام کر رہی ہے جلد کابو پالیا جائے گا ورلڈ بینکی پاکستان کے دو منصوبوں کے لیے چودہ کروڑ ستانوے لاکھ ڈالر کی منظوری ڈیجیٹل ایکانومی اور سلاب سے بچاؤ کے منصوبے شامل منصوبوں سے اقتصادی کارکردگی میں بہتری ہم آہنگی اور شفافیت کو فروغ ملے گا سندھ بیراجوں کی بہتری کے منصوبے کے لیے اکتر اشاریہ سات ملین ڈالر مختص خصوص سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے پورا زم رمضان المبارک کے رنگ نائنٹی ٹو نیوز کے سنگ رحمت رمضان ٹرانس میشن میں رحمتوں کی برسات کاری محمد کامران قادری کی تلاوت قلعان پاک سے سہر ٹرانس میشن کا آغاز ہوا ممتاز اینکر جنید اکبال نے روزے کا کفارہ فیدیہ صدقہ معروف مذہبی سکولرز نے بھی سہر حاصل گفتگو کی جبکہ شیر میادات کی قوالے بھی سہر ٹرانس میشن کی شان روز سال کا پہلا سورج گرہن آج ہوگا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات آٹھ بچ کر بیالیس منٹ پر ہوگا دورانیا چار منٹ ستائیس سیکنڈ ہونے کا امکان ہے رات ہونے کے باعث پاکستان میں سورج گرہن نظر نہیں آئے گا میکسیکو امریکہ اور کینیڈا میں دیکھا جا سکتا ہے اور سہر انگیز آواز سر اور تال لا جواب پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ اسد امانت علی خان کو بچھڑے سترہ برس بھی گئے چھوٹی عمر میں ہی موسیقی کی دنیا میں صلاحیتوں کا لوہا منوایا کلاسیکل گیت غزنوں اور فلمی گانوں کو اپنی آواز سے عمر کیا آواز کا سہر آج بھی برقرار موسیقی